السلام علیکم فرنڈز میں زیان آپ کو اپنے چینلز ان ہیلتھ ان بیوٹیو ٹیپس میں ویلکم کہتا ہوں آئی ہوپ یو ویل بی فائن فرنڈز فیشل ہیئرز مطلب جو چہرے کے بال ہیں چہرے کا جو روان ہوتا ہے سوفٹ جو روان ٹائپ بال ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ پرابلم ہے لوگ اس کے لئے بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں پارڈرز جا رہے ہیں لیزر ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں لیزر سرجری کروا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہیر نو مووینگ کریمز ہوتی ہیں وہ یوز کر رہے ہیں ویکسنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے شیوینگ کر رہے ہیں فرنڈز یہ جتنے بھی طریقے کار ہیں یہ وقتی طور پر بالوں کو ریموو کرتے ہیں یعنی بالوں کے جو گروت ہوتی ہے یعنی اندر سے جو سکن پیج کی اندر تھے جو بالوں کے جو فالیکلز ہوتے ہیں جو بالوں کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو ریموو نہیں کرتے ہیں جو وقتی طور پر بالوں کی جو اپری سکین ہوتی ہے اپر لیر ہوتی ہے اس پر بالوں کو ریموو کر دیتے ہیں وہ زہری بات دو تین دن چار دن ہوگی زیادہ ساتھ اونگی ایک بات دوبارہ بالا جاتے ہیں جو فیمیلز ہوتی ہے فیمیلز کا جو یہ چیکس ہیں یا چین ہے یا پھر جو اپر لیپ ہے یہاں پر پرابلم ہوتی ہے فیشل ہیرز کی تو فیرنز آج میں آپ کو ایک اور بہت بہتری ایک بہت امتہ ایک بہت ایفیکٹیو ایک فیشل ہیرز کو ریموو کرنے والی ہوم ریمیڈی کے بارے میں بتاؤں گا فیرنز یہ جو ہوم ریمیڈی ہے یہ بلکل سیمپل سی انگریڈینٹس ہیں ایس یوشول ہے یہ آپ کے جو انگریڈینٹس ہیں یہ آپ کے کچن میں ہی موجود ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی مہنگی مہنگی چیزیں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ نے تھوڑی سی چیزیں سے اپنے کچن میں سے اٹھا کے سے بنانا ہے اور اپنے فیس بھی اور باڈی پہ لگا لینا ہے فیرنز ساتھ میں اس کا یہ پلس پوائنٹ ہے کہ نہ صرف یہ کیا آپ کی بالوں کی گروتھ کو کم کرے گی بالوں کو سوفٹ اور لائٹ بنائے گی اور ساتھ میں یہ آپ کی سکن کو گورا بھی بنائے گی جی ہاں فیر بھی بنائے گی آپ کی سکن کو خوبصورت چمکتا دمکتا ہوا بنائے گی فیرنز اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں یہ چہرے کی یا جسم کی بالوں کی گروتھ کو کم کرنے کے لیے اور چہرے پہ خوبصورتی گلو اور نکھار لانے کے لیے بہت افیکٹیو ہیں تو فیرنز اس سے پہلے کہ میں آپ کو چہرے کے یا جسم کے بالوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والی چہرے کو گورا بنانے والی نکھرا ہوا بنانے والی اس ہوم ریمیٹر کے بارے میں بتاؤں اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے میری آپ سے ریکیفٹ ہے کہ آپ میری چینلز این ہیلتھ این بیوٹو ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئے گا ان کا بٹن ہوگا سے ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ڈیلی لیٹفٹ ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور فرنز جب آپ لوگ سبسکرائب بٹن کو پریس کیا کریں تو ساتھ میں جو گھنٹک کا بٹن ہوتا ہے اسے لازمی پریس کیا کیجئے کیونکہ جب آپ گھنٹک کے بٹن کو پریس کریں گے تب یہ آپ کو نوٹفکیشن میلا کریں گے جس وقت میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا ادر وائز آپ ویڈیو میس کر دیا کریں گے اور ساتھ میں فرنز آ کر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا کریں تو اسے اپنے فرنز کے ساتھ فیملی فرنز کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیا کیجئے کہ میں بھی ہو سکتا ہے جس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کوئی بینیفیٹ ہوا ہو آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہو آپ کے کوئی بھلا ہوا ہو آپ کے کوئی پرابلم سولو ہوئی ہو تو آپ کے جو نیکسٹ ریلیٹیڈ کوئی پرسند اس کی بھی پرابلم سولو ہو جائے اور وہ بندہ آپ کو آگے سے دعائیں دے تو فرنز ابھی جو میں نے آپ کو چہرے کے بالوں کو چہرے کے روئے کو جسم کے بالوں کو پرمنٹلی ریموو کرنے چہرے کی جلد کو اور باڈی کی سکن کو نرمو مولائم سمووث اور کلین این کلیر بنانے کے لئے جو آپ کو ایک ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا تھا ایک ہم ریمیڈی کے بارے میں بتایا تھا تو فرنز اس کے انگریڈینٹس بہت سیمپل سی انگریڈینٹس ہیں اس کے انگریڈینٹس جو ہیں یہ آپ کے گھر میں ہی موجود ہوں گے آپ کے کچن میں ہی موجود ہوں گے فرنز اس کے لئے ایک تو آپ کو چاہیے یہ بیسن بیسن آپ کو پتہ ہے بہت نارمل سی چیزیں ہر گھر میں ہی اویلیبل ہوتا ہے ساتھ میں فرنز آپ کو چاہیے یہ دہی دہی بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ کو چاہیے تھوڑی سی ہلتی ٹو میلک تو فرنز اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بیسن ہے یہ بیسن لیا ایک بڑا چمچ آپ نے اس میں بیسن لیا آپ نے اس میں جو ہلتی ہے ہلتی آپ نے ہاف ٹی سپون سے کم لینی ہے یہ آپ نے بڑا ایک ٹیبل سپون لینا ہے اور جو ہلتی ہے وہ آپ نے چھوٹا ٹی سپون ہوتا ہے اس کا آپ نے ہاف لینا ہے اتنی قوانٹیٹی میں آپ نے اس میں ہلتی ڈالی اس کے بعد فرنز آپ نے اس کو مکچر بنانے کے لئے اس میں یہ جو دہی ہے دہی ایڈ کی اور آپ نے اسے تھک پیسٹ بنا لیا تھوڑی سی دہی اور ایڈ کرتے ہیں آپ نے اس میں یہ پانی بغیرہ نہیں ڈالنا جو مکچر کو آپ نے پنانا ہے یہ دہی کے ساتھ ہی جسٹ بنانا ہے اس کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس کے جو تینوں انگریڈینٹس ہیں وہ بالکل یک جان ہو جائیں تو فرنز ہی دیکھیں چہرے کے بالوں کو پرمنٹلی ریموو کرنے والے جو ریمیٹی ہے ٹیٹمنٹ ہے فرنز یہ تیار ہو چکی ہے فرنز یہ دیکھیں اس کلر میں ہے اب میں آپ کو اس کو فیس پر اپلائے کر کے یہ دکھاؤں گا کہ آپ نے اسے فیس پر کس طرح اپلائے کرنا ہے تو فرنز یہ دیکھیں چہرے کے بالوں کو پرمنٹلی ریموو کرنے والے بوٹی کے بالوں کو ختم کرنے والے چہرے پر نکھار لانے والے جو ہوم ریمیڈی ہے فرنز یہ تیار ہو چکی ہے فرنز اس کے بلکل سنپلس انگریڈینٹس ہیں جفتہ آپ نے اس میں بیسن ایڈ کرنا ہے خالص بیسن آپ لیجئے گا اور ساتھ میں آپ نے اس میں حلدی ہوتی ہے ٹومیرک وہ ایڈ کرنی ہے اور آپ نے اس میں تھوڑی سی یوگرٹ ایڈ کرنی ہے اور اس کا مکچر بنا لینا ہے ڈیلی آپ نے اسے نیو بنانا ہے نیو بنا کے فیس پر لگانا ہے مفتنے لوگ میرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اسے بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں بعد میں اسے یوز کر لیں نہیں آپ نے اسے اس طرح نہیں کرنا ہے آپ نے اسے ریگولر نیا بنانا ہے جتنا بھی آپ یوز کریں فیس کے اوپر نیک کے اوپر وازوں کے اوپر بوٹے کے اوپر کسی بھی پارٹ کے آپ یوز کریں گے اس کی کونٹیٹی کے حساب سے آپ نے اسے بنانا ہے تو فرینڈز آپ نے اسے یوز اس طرح کرنا ہوگا کہ یہ جو مکسر ہے اس پیفٹ کو آپ نے جہاں پہ بھی آپ کے فیشل ہیئر جو ایریا ہے اس پہ آپ نے اسے اس طرح یہ لینا ہے اور اس طرح فرگزمپل آپ کے فیس پہ بال ہے اس طرح آپ نے اپنی سے فیس پہ کور کر دینا ہے ان بالوں کو فرینڈز میں جتنی بھی انگریڈینٹس ہیں یہ سکن کے لیے بہت فرینڈلی انگریڈینٹس ہیں یہ آپ کی سکن کو خوبصورت بناتے ہیں اور اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں جو حلدی ہے حلدی ہزاروں سال سے جو ہے وہ چہرے کو نکھارنے کے لیے چہرے کے داگ دھپوں کو ختم کرنے کے لیے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور چہرے کی جلد کو بہت گلوئنگ اور چمکدار بنانے کے لیے شروع ہمیشہ سے استعمال کی جا رہی ہے قدیم زمانوں سے آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں جو اپٹن ہوتا ہے اپٹن کا جو لازمی ایک جزو ہے وہ حلدی ہے ساتھ میں اس میں جو دہی ہے دہی شامل ہے دہی میں انزائنز ہوتے ہیں انزائنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی سکن کو ڈیپ ہائیڈریٹ کرتا ہے ڈیپ موفشرائز کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن پہ گلو لاتا ہے نکھار لاتا ہے آپ کی سکن کو خشکی سے اور جھنیوں سے بچاتا ہے ساتھ میں جو بیسن ہے مکسٹ تیار ہوتے ہیں ان تینوں چیزوں کا تو یہ آپ کی چھیرے کے جو بال ہوتے ہیں یہ بوڈی کے بال ہوتے ہیں ان کے لئے بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے اور آپ کی سکن کی جو بالوں کی گروت ہوتی ہے اسے ختم کر دیتا ہے پرمنٹ تو پھرینڈز اس طرح آپ نے اپنے فیسٹ پہ اس طرح لگانا ہے اسے جہاں جہاں بھی آپ کے بال ہیں اپنی اس پیسٹ کو اپلائی کیا تھک سا پیسٹ آپ نے اس طرح لینا ہے کہ نہ تو وہ بہت زیادہ بہت زیادہ تھک ہو اور نہ بہت زیادہ آپ نے یہ جس طرح ہوتے بلکل پانی ٹائپ کا پانی ٹائپ کا پیسٹ ہو یہ جس طرح کریم ٹائپ کریم ٹائپ آپ نے لے کے لگایا پہلے اسے اس چیپ میں لگایا اور اس کے بعد آپ نے اسے اپنی اس طرح موشن میں بالوں کی جو اگینسٹ ہوتی ہے گروت کے اس طرح آپ نے اسے اوپر سائٹ پہ کر دیا جہاں جہاں بھی آپ کے فیشل ہیر دیں اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسے لگائے رکھنا ہے اور آپ نے اسے ویک میں کم سے کم تین سے چار پر آپ نے اسے لازمی یوز کرنے دن چھوڑ کے تو فرنز آپ نے اس طرح اسے لگانا ہے لگانے کے بعد فرنز آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے پاس آپ نے اسے ڈرائے ہونے دینا ہے نیچرل طور پر اس طرح ہم ڈرائے ہو جاتا ہے ڈرائے ہو جائے جب یہ تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ 20 سے 25 منٹ میں یہ موفٹری ڈرائے ہو جائے گا جب یہ ڈرائے ہو جائے اس کے بعد فرنز آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ اس طرح یہ رگڑ کے یا آپ نے اسے آہستہ آہستہ رگڑنا ہے بلکل اس طرح ہارش لی آپ نے نہیں رگڑنا بلکل سوفٹ سوفٹ آپ نے اسے رگڑنا ہے رگڑ کے آپ نے اسے اتار دینا ہے اور جہاں پہ بھی آپ لگائیں کہ وہ اسی طرح آپ نے اسے لگانا ہے پہلے اس طرح اور پھر بالوں کے اگینسٹ جو گروت ہے اس طرح آپ نے اسے اس طرح لگا دینا ہے اس کے بعد پھر فرنز آپ نے اسے 20 سے 25 منٹ یا 30 منٹ اگر تھوڑا سا لگے ڈرائی ہوتا ہے اپنے اسے ڈرائی ہو رکھنا ہے اور کے بعد لائٹلی لائٹلی آپ نے اسے رگڑ کے اس طرح اتار دینا ہے تو فرنز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنز کے ساتھ اسے شیئر کیجئے کامنٹ باکس ملک کے بتائیے کہ آپ میری ویڈیو